سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور اینجوی دیلیس اپلوڈز فرم ار چینل دھڑے بندی کا شکار ہے ایک گروپ فاروق ستار صاحب کا ہے جو کہ قائد ہیں پارٹی کے اور دوسرا گروپ آمر خان صاحب کا ہے اور اس میں بھی چند اہم رہنما شامل ہیں لیکن ساتھی ساتھ ارم عظیم فاروقی جو کہ سابق رہنما ایمکو ایم کی ان کی جانب سے بھی الزامات سلمان بلوچ پر لگائے گئے اور یہ الزامات لگائے گئے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ذرا یہ تو بتا دیں اب ان تمام الزامات کا جواب جاننے کے لیے سلمان مجاہد بلوچ صاحب خود ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں سلمان صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا کہا جائے ایم کی ایم کا رہنما یا ایم کی ایم کے سابق رہنما سلمان بلوچ بہت شکریہ جناب اگر آپ مجھے ایم کی ایم کا کارکن کہیں تو مجھے خوشی ہوگی نہ ہی کبھی میں نے رہنما بننے کی کوشش کی نہ ہی کبھی میں نے رہنما بننا چاہا اور نہ ہی میرے میں وہ qualities ہیں کہ میں رہنما بن سکوں اگر میں رہنما ہوتا تو کل یہ فیصلہ میرے خلاف نہ ہوتا میں کارکن ہوں اور کارکن کی گردن ہمیشہ پتلی ہوتی ہے تو اس کی جو ہے پتلی گردن سب کے ہاتھ آ جاتی ہے جہاں تک آپ نے سوالات کی بات کی تو میں کل سے جو ہے وہ مختلف ٹاک شورد میں مختلف میڈیا چینل سے یہ بات کرتا آیا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے اب تک نہیں بتایا گیا کہ مجھے کیوں نکالا اور نہ ہی مجھے کسی نے فون کیا ہے نہ ہی کسی نے کمیونکیٹ کیا ہے بس دو لائن کے خبر آگئے میڈیا کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ جناب سلمان بلوچ کی رکنیت خارش کر دی گئی ہے اچھا آپ سے خود راپ تک کیا کو نہیں بتایا گیا یہ بات لے آؤں نہیں مجھے اب تک کسی نے نہیں بتایا بلکہ اتنی کسی میں اخلاقی حمد اور جورتی نہیں ہے کہ مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ کارکنوں کی جماعت ہے شہدہ کی جماعت ہے اسیروں کی جماعت ہے اس میں شہیدوں کا خون شامل ہیں قربانیاں شامل ہیں عوام کی جماعت ہے حق پرس عوام کی جماعت ہے شہریوں کی جماعت ہے مہاجر قوم کی جماعت ہے اور یہ وہ پیرا شوٹر لیڈر تو بلکل نہیں چھن سکتے ہیں میرا یہ بھی کہنا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پہلے بھی علتہ حسین کی تھی اور آج بھی علتہ حسین کی یہ ہے سلمان صاحب پیرا شوٹر لیڈر کون پاکستان بنائی گئی ہاتھ ساتھی سربراہ فاروق ستار صاحب کامران ٹیسوری صاحب کامران نویس صاحب ان کے جو وہ روفکاں سارے یہ سب پیرا شوٹر جو مطلب علتہ حسین کے جانے کے بعد سارے لیڈر بن گئے فوراں فوراں ترمیم کر لی کوئی کنوینر بن گیا کوئی سربراہ بن گیا آج بھی اسی پہ لڑائی ہے آج بھی عدوں پہ لڑائی ہے نیچے کارکنان کی سطح پہ کوئی معاملہ نہیں ہے تنظیمی اسٹرکچر پہ کوئی توجہ نہیں ہے اورگینایزیشنل سیٹ اپ پہ کوئی توجہ نہیں کارکن دربدر گھوم رہا ہے مارا مارا گھوم رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیوم کسی کے باپ کی جاگی نہیں ہے ایم کیوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو بھی پارٹی سے نکال سکے اور پارٹی کے اندر لے سکے دیکھیں فاروق سطر صاحب کنوینر ہے متحدہ کومیوٹ پاکستان کے اور بانی اور قائد کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کو کسی سے اخراج کر سکے اور وہ خود کہے چکے ہیں کہ بانی اور قائد تو الطا حسین صاحبی تھے اور رہیں گے ایم کیوم پاکستان کے پاس اور دیگر ذمہ دار ہیں کے پاس سلمان صاحب ایم کیوم پاکستان میں بات مکمل کر لوں بات مکمل کر لوں جی 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 ذمہ داروں کے پاس رابطہ کمیٹی کے عراقین کے پاس کسی کو محتل کرنے کا تو اختیار ہوتا ہے مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کے لیے خارج وہ کسی کو نہیں کر سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ یک طرفہ فیصلہ ہے نہ ہی مجھے کسی نے بلائے گیا نہ ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ کیا میں نے پارٹی کے ڈسیپلین کی سنگین خلاف فرضی کر دی میں نے کون سے پارٹی کے آئین کے منشور کے نکتے کی بنیادی نکتے کی خلاف فرضی کر دی کیا الزامات ہیں مجھ پہ کیا وہ الزامات ہیں تو مجھے بتایا جاتا مطلب نہ سوال کرنے والے ہیں سوال کیا مجھ سے نہ میرا جواب لیا یہ تو انصاف کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا گیا قتل کا فیصلہ بھی جج میں جو ہے جو جج صاحب ہوتے ہیں عدالت میں وہ پروسیکوشن کو اور ملزیم کے سن کے کرتے ہیں گواہوں کو سن کے کرتے ہیں یا تو مجھے تو موقع نہیں دیا گیا یا طرفہ فیصلہ ڈکٹیٹرشپ والا سلمان صاحبی پارٹی میں دھڑے بندی اور گروپنگ کا کب سے علم تھا آپ کو آپ کے علم میں پہلی بار کب یہ بات آئی کہ پارٹی میں دھڑے بندی ہے دو تین گروپس الگ الگ کام کر رہے ہیں دیکھیں مختلف چل ماہ سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ مطلب کے مختلف گھروں پہ کبھی وہ کیڈی اسکیم کے کسی ایک بنگلے میں اجلاس ہوتا ہے کبھی ڈیفینس میں ٹیسوری صاحب کے بنگلے پہ اجلاس ہوتا ہے کبھی کہاں پہ اجلاس ہوتا ہے کبھی وسیم اختر صاحب کے بنگلے پہ اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے مختلف جو ہے کوڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں آٹھ لوگ ہیں وہ ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ مخل کر جو ہے وہ تنقید بھی ہوتی ہے اور اختلافات بھی سامنے آ رہے تھے اور یہ مطلب باتیں نہیں نہیں تھی پارٹی میں کردش کر رہی تھی کہ دو دھڑے ہیں اور تقسیم موجود ہے پارٹی میں اور وہ اب واضح طور پر سامنے آگئے پھر یہ بھی اطلاعات آئیں کہ جب ڈیپٹی کنمینر بنانے کی کوشش کی گئی کوشش کی گئی اپنا کاملان ٹیسوری صاحب کو فارو ستر صاحب کی جانب سے جب بھی جو ہے بڑا معاملہ بگڑی گیا اور نوبت حاطبائی تک پہنچ گئی اس کے بعد یہ تے ہوا کہ چلیں وسیم اختر صاحب کوئی بنا لیں اس کے بعد وہ بنے ریپٹی کنمینر تو ریزن میٹ تو ہے اختلاف بھی موجود ہے دھڑے بندی موجود ہے اور گروپنگ بھی موجود ہے سلمان صاحب بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں کاملان ٹیسوری صاحب کا کہ جب ان کو پارٹی میں شامل کیا گیا تو آپ کو اعتراض تھا ان کی شمولیت پر نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا میں نے کبھی اعتراض نہیں گیا کسی کی شمولیت پر میں نے امکیوم پاکستان کے دروازے سب کے لئے کھلے کوئی بھی آ سکتا ہے اعتراض جب وہاں جب انہیں رابطہ کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا کیونکہ دیکھیں سولوہ سال تو مجھے پارٹی میں مجھ سے بھی زیادہ سنیر لوگ 32-32 سال 30-35-35 سال کے سنیر لوگ بڑے ہیں سلمان صاحب ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کو ایک عام کارکون کہا جائے آپ کارکون کے طور پر کام کرنا پسند کرتے ہیں تو پھر ظاہرہ اگر لیڈرشپ آپ کو نہیں کنسیڈر کر رہی جس شخص کو کنسیڈر کر رہی تو اس پر کیسا اعتراض کیسا دیکھیں سرویس اس کا ہوتا ہے ایمکیوم میں ہمیشہ فیصلے میریٹ پر ہوتے ہیں سینیاریٹی کی بنیاد پر ہوتے ہیں یہ ایمکیوم سیاسی جماعت نہیں ہے جناب یہ ایمکیوم تحریک کا نام ہے تو ہمیں یہ اعتراض تھا تو یہ ریزنمنٹ مجھ سمیت 80% لوگوں کوئے پارٹی میں اور آج بھی موجود ہیں اچھا تو آپ کو اصل میں اعتراض یہ تھا کہ جو لوگ میریٹ پر اس وقت عودوں کے مستعق تھے ان کو عودے نہیں دیئے گئے جو لوگ بعد میں آئے بھی گزشتہ چندر سے سے جنہوں نے پارٹی میں شمولی اختیار کیے ان کو نوازہ جا رہا ہے یہ آپ الزام لگانے فاروق ستار صاحب کو نہیں میں الزام نہیں لگا رہا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اور نوازنے کی بات تو یہ ہے کہ اب تو دور لگی ہے کہ کون رابطہ کمیٹی کا میمبر ہوگا کون ڈپٹی کنوینر ہوگا کون جو سربرا ہوگا تو میں اس بات پر بات فوکس کر رہا ہوں اور پھر عوام ایشوز پر ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہمارے میر ہیں ہمارے چیئرمنز ہیں ہمارے یوسی چیئرمنز ہیں وہاں بھی ایک طرح سے تقسیم موجود ہے دھڑے بندی موجود ہے عوام پریشانے ڈیلیور نہیں کر پا رہے اختیارات کروانا ہم رو رہے ہیں فرن آ رہے ہیں ہمارے پاس اوزیٹی بھی آ رہا ہے اے ڈی پی بھی آ رہا ہے ہم سڑکے بھی بنا رہے ہیں ٹھیکے بھی کر رہے ہیں لیکن ہم کچھرا نہیں اٹھا رہے ہیں ہم نالے نہیں بنا رہے ہیں ہم نالے ساپ نہیں کر رہے سلام صاحب کیا بائیس اگست سے پہلے بائیس اگست دو ہزار سے پہلے کیا گروپنگ اور دھڑے بندی موجود نہیں تھی ایم کی ایم میں یا اس وقت بھی موجود تھی اور ایک فضا ایسی قائم ہوئی تھی ایک خوف کی فضا تھی تو کوئی بولتا نہیں تھا سر اس وقت میرا اتنا وہ نہیں تھا ایم کی ایم سے کیونکہ میرا میرا شعبہ وقالت کا تھا اور میں اپنی وقالت سے کام رکھتا تھا ساتھیوں کے لیے کیسز لڑتا تھا اس کے بعد میں ایم اے نے بن گیا پارٹی نے ٹکیٹ دیا مجھے پارٹی نے جو ہے وہ الیکشن جیت گئے پھر ہم عوامی کاموں میں مصروف ہو گئے تو کبھی بھی میں نے تنظیمی طور پر انٹرس نہیں لیا کہ گروپنگ ہے یا نہیں ہے لیکن باعث اگرس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں ابھی بھی میں نے انٹرس نہیں لیا لیکن چیزیں کانوں میں آ جاتی ہیں جناب جب خبریں باہر نکلیں گی میڈیا پر باہر آ جائیں گی ابھی ایک اجلاس ہو رہا ہے وہ اس اجلاس میں بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی اور اس کے ٹکر ٹی وی پر چل رہے ہیں تو یہ چیزیں تو ہم خود ہی نکال رہے ہیں نا اچھا کیا ایک اجلاس وہ بھی تھا جب فاروق ستار اور آمر خان کے درمیان کچھ جھڑپ ہوئی جھڑپ کسی کیفیت ہوئی اور پھر وہاں سے آمر خان شاید غصے میں اٹھ کر چلے بھی گئے آپ موجود تھے اس اجلاس میں نہیں جی میں نہیں تھا نہ میرے علم میں اچھا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے اچھا ایرہ مظیم فاروقی صاحبہ جو آپ پر الزامات لگا رہی ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آگیا اتنا پیسہ کہاں سے آیا تو آپ کیا جواب دیں گے اس پر کیسے رسپونڈ کریں سر جائیں درکوٹ کے دروازے کھلے ہوئے جا کے پروف کر دیں نہیں وہ تو پروف کر دیں آپ سلمان صاحب آپ تو اپنی طرف سے تو آپ وضاعت پیش کریں گے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے آپ کے احساسے کیا تھے اور اب اس وقت آپ کے احساسے کیا ہیں جبکہ آپ تو ایک کارپون کے طور پر کام کر رہے ہیں سر دیکھیں اس خاتون کی فضل باتوں کا میں کوئی بھی جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہ خود فضل خاتون ہیں لیکن سلمان صاحب یہ سوال تو کہیں اور سے بھی اٹھ سکتا ہے نا کوئی اور رہنوما پارٹی کا ایمکی ایم کا ہی کوئی اور رہنوما بھی یہ سوال اٹھا سکتا ہے جبکہ آپ پارٹی کا حصہ بھی ان کے بقول تو نہیں ہیں کوئی پارٹی میں مجھ سے پوچھے گا تو میں ضرور بتاؤں گا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان میں میرے سنی ہے سنی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں میرے اسیٹس کا فارم جب آپ وہاں سے نکلوا لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا میرے پاس کتنے احساسیں ہیں کتنا پیسہ ہے سب پتا چل جائے گا سب ہر چیز ڈیکلیئر ہے میری آپ خود بتا دیں گے اس وقت عوام آپ کو دیکھ رہی ہے سن رہی ہے تو مسئلہ یہ حل ہو جائے گا نا پارٹی میں آنے سے پہلے کے احساسیں پارٹی میں اور اس وقت کی پوزیشن جو آپ کی ہے وہ احساسیں اگر آپ عوام کے سامنے آپ ریلیونٹ ٹوپک پر آ جائے نا ایرہ مزیم کو اتنی اہمیت نہ دیں پہلے آپ سے بات ہو گئی تھی کہ آپ اس کے حوال سے بھی سوال نہیں کریں صرف بات آپ کے احساسوں کی ہو رہی ہے اگر آپ کی یہ کرنا ہے تو پھر میں اس کو چھوڑ دیجئے میرے احساسیں چھوڑ دیجئے ایلیشن کمیشن سے آپ نکال دیجئے اچھا یہ بھی بتائیں کہ کسی آپ کی جان کو بھی کوئی خطرہ ہے کوئی ایسی ثریٹ بھی آپ کو محصول ہوئی ہے ایک دو جگہ آپ پہ ایسی بات کرتے ہوئے دکھائی دیں جی بالکل بلکہ ایجنسیوں نے بتایا ہے پولیس نے بتایا ہے اور ثریٹ الیٹ بھی آیا ہے اور خاجہ ایزار بھائی کے پہ جو حملہ ہوا اس سے پہلے ایک ثریٹ الیٹ آیا تھا جس میں میرا فیصل بھائی کا ایزار بھائی کا جو ہے وہ ہمیں بلکل ہماری مومیٹ کو بلکل ریس ٹک کر دیا گیا تھا اور خاجہ ایزار بھائی پہ حملہ ہونے کے بعد بلکل ریس ٹک کر دیا گیا اور اس لئے میں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی کو بڑھا جائے اور کل جو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے یہ اکثر پہ فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد تو میری اور میری فیملی کی سیکیورٹی کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہو گئے تو میری حکومت وقت سے اور اداروں سے مقتدر قوتوں سے یہ اپیل ہے کہ میری سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے ادھر وائز ایک دن منت ہوئے جان تو اللہ کو دینے یہ جو رات قبر کے بعد آپ تو اسیمبلی کے ممبر بھی آپ ظاہر ہیں تو آپ کو وہ سیکیورٹی تو پروائیڈ کی ہوئی ہوگی نا پہلے سے جی میں نے کہا اضافہ کیا جائے تو ابھی جو سیکیورٹی آپ کو دیوی آپ اس سے مطمئن نہیں دکھائی دے رہے کل کے بعد تو میں مطمئن نہیں ہوں اچھا کل کے بعد یعنی یہ جو خوف ہے یہ جو خطرہ ہے آپ کی جان کو یہ کس سے ہو سکتا ہے آپ کا اشارہ کس کے طرف ہے کہ کل کے بعد آپ مطمئن نہیں ہیں جنہوں نے میرے پارٹی سے اخراج کا فیصلہ کیا ہے جو جو اس فیصلے میں شامل ہیں تو کون کون شامل ہے ظاہر ہے کہ پارٹی خائد ہیں وہ تو ان کی تو اجازت سے یہ فیصلہ ہوا گا اور ان کی منظوری سے یہ فیصلہ ہوا ہوگا بس میں نے کہا جو جو شامل ہیں سلمان صاحب آپ تو بڑا کھل کے بات کرتے ہیں اکثر ہم آپ کو دیکھتے ہیں ٹاک شوز میں ٹی وی پر بڑا کھل کے آپ اپنا موقع بیان کرتے ہیں لیکن آج آپ بجے بجے دکھائی دے رہے ہیں کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں میں کوئی بجا بجا نہیں دکھائی دے رہا آپ شام سے جو مختلف جینلز اٹھا لیجئے میں نے بڑی کھل کے باتیں کی کل بھی کیا آج بھی کیا تو آپ بتائیے نہیں کس سے خطر ہے آپ کو میں نے کہا نا جو جو اس فیصلے میں شامل ہیں اب آپ رابطہ کمیٹی کے ذرائع سے پتا کرنا لیے کہ اس فیصلے میں اس میٹنگ میں کون کون بیٹھا تھا اچھا تو ان سے آپ کی جان کو خطر ہے آپ یہاں تک اس لیول تک جا کر اس وقت ان پر الزام لگا رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک الزام ہی ہے نا چونکہ وہ تو اس کی تردید کر دیں گے آکر وہ تو کہیں گے کہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی انٹینشن نہیں ہے میں نے جی اپنے خشات کا اظہار کیا ہے میں نے اپنے خشات کا اظہار کیا ہے جو میرا حق ہے آئینی اور قانونی اچھا تو اب یہ بھی بتا دی جائے گا کہ اب یہ اسیملی کے آپ کی نشست ہے پارٹی سے نکالے جانے کے بعد اپنی نشست آپ چھوڑیں گے یہ استیفہ دیں گے آپ وہاں سے دیکھیں پہلے تو مجھے کوئی اگر یہ کہے گا کہ آپ استفاہ دیں تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ پہلے آپ استفاہ دیں کیونکہ آپ کی نشست بھی علتہ حسین صاحب کی دی ہوئی ہے اور علتہ حسین صاحب نے آپ کو ٹکیٹ دیا تھا آپ اپنے طور پر تو MNA نہیں بنے یا MPA نہیں بنے اور پھر اس کے بعد اگر وہ دے دیں گے تو میں بھی استفاہ دے دوں گا اور ایک بات اور بتا دوں کہ MQM شروع دن سے علتہ حسین صاحب کی تھی اور علتہ حسین صاحب کی ہے اور یہ تو قبضہ کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر انہیں چاہیے کہ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں الیکشن لڑ لیں میں استفاہ دے دیتا ہوں سنیں میں استفاہ دے دیتا ہوں اگر فاروق صدقر صاحب اعلان کریں کہ وہ N.A.239 سے الیکشن لڑیں گے میں آج استفاہ دے دیتا ہوں اچھا تو آپ اگر یہ پیشکہ جائے کہ فاروق صدقر صاحب کبول کرتے ہیں تو پھر آپ استفاہ دیں گے اپنی نشست سے بالکل دے دوں گا اچھا ہی جو MQM پاکستان کے اندرونی اختلافات تھے یہ جو اتنی دھڑے بندیاں ہوئی ہوئی ہیں گروپ بندی ہوئی 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 ہے تو اس پر اس سے پہلے آپ نے کھل کر اظہار خیال کیوں نہیں کیا پچھلے چھے ماہ میں پچھلے ایک سال میں کہیں کوئی ایسا آپ کی جانب سے کوئی بیان نہیں سامنے آئے ایک ڈسیپلنگ کا تقاضی ہوتا ہے کوئی ڈیکورم بھی ہوتا ہے بدن پارٹی مختلف میٹنگز میں جب بات ہوتی تھی ہم اس کا اظہار کرتے تھے پارٹی کے چینلز پہ جو پروپر فورم تھا انڈویجیلی بھی اور کلیکٹیو لی اور ایم این ایس سے ہماری بات ہوتی تھی اس سال میں میں ہم نے اظہار تو ہر جگہ کے ہے ہمارے کنسن کو خششات کو بیان کیا ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ مطلب ایک خاتون کی محبت میں اس حد تک چلے جائیں گے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھے ہی پارٹی سے نکال دیں گے تو اب میں نے پارٹی میں رہتے ہوئے بھی چار دن پہلے پانچ دن پہلے جاگ ٹی وی پر جو ٹاک شو بھائے اس میں میں نے بڑے کھل کے باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی معاملات کو اگر صدارنا ہے روکنا ہے تو فاروق صدار صاحب کے ہاتھ میں ہیں تو کیسے صدارا جا سکتا ہے جب کل آپ تک خبر پہنچی کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیئے گئے آپ نے بتایا کہ ظاہر پارٹی کے کسی رہنما نے کسی کارکن نے تو آپ کو فون کر کے نہیں بتایا آپ کا کیا ریاکشن تھا آپ نے کس سے رابطہ کیا اس خبر کی تذدیق آپ نے کیسے کی جی میں نے خواجہ ایزار صاحب کو کال کیا میں نے کہا جی یہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی میں گھر پہ ہوں میں بیمار ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہوا کون میٹنگ میں تھا نہیں تھا میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں پھر اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہو اچھا اور کسی اور کو آپ نے فون کر کے خود سے نہیں تذدیق کرنے کی کوشش کی نہیں مجھے کیا ضرورت ہے میں تو ایمکی ایم کا حصہ ہوں جنا ایمکی ایم میری ہے ایمکی ایم کارکنوں کی ایمکی ایم جو ہے وہ 98 فیصد عوام کی ہے ان کے نکالنے سے کیا مرد پڑتا ہے لیکن ایمکی ایم کا حصہ تو آپ کل تک تھے نا آپ تو ظاہر ہے اوفیشلی تو اس وقت آپ حصہ نہیں ہے جو اس وقت ایمکی ایم کی قیادت ہے میں حصہ ہوں میں حصہ ہوں میں حصہ ہوں لیکن اگر پارٹی قائد جی اگر پارٹی قائد کسی کو کسی کو اگر بہار نکال دے پارٹی قائد اور وہ بقاعدہ جو اس پارٹی کی قابینہ ہوتی ہے اس کی منظوری سے نکالا جائے تو پھر وہ شخص خود سے کیسے میں نہیں مانتا یہ فیصلہ میں نہیں مانتا کارکنوں کا فیصلہ ہے عوام کا فیصلہ ہے سلمان مجاہد ایم کی ایم کا حصہ تھا ایم کی ایم کا حصہ ہے کل رات بھی میرے گھر پہ کئی لوگ آئیں کئی ساتھی آئیں کل ذمہ دارہ ہیں آج بھی مجھے کئی کالز آئیں ہیں انہوں نے کہا جی آپ ایم کی ایم نہیں چھوڑیے گا میں نے کہا جی میں ایم کی ایم نہیں چھوڑا نہ میں ایم کی ایم کو چھوڑ کے کہیں جا رہا ہوں میکارکنوں کے اور عوام کی آواز ہے جناب آپ اپنے آپ کو آپ کیسے ایم کی ایم کی ایم کا حصہ سلمان مجاہد وہ ہے جو گیارہ مارچ کے چھاپے کے بعد بھی کھڑا رہا اور پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا رہا بائی سکس کے بعد بھی کھڑا رہا دیرا نہیں کسی سے خوف کسی سے نہیں کھایا اور کہتے ہیں نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنا ہاں یہ کہ مجھ میں خوش آمد کی عادت نہیں ہے جو بات نک اور سچی ہے وہ میں باروں کے موہ پہ کہتا ہوں سلمان صاحب کتنے پارٹی کارکنان آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ سلمان مجاہد بلوش صاحب سلمان مجاہد بلوش صاحب پر جو الزامات لواب دے رہے تھے اور ان کی جانب سے جو الزامات لگائے اس کی بھی وہ وزاعت کر رہے تھے پروگرام میں بھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر مزید گفتگو کریں آج سپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف اس وقت ونڈے سیریز میں بہت شاندار کھیل کا مظاہرہ کر رہی ہے چیمپینز ٹروفی کے یہ چیمپین اس سیریز میں چار سفر کی برطری اس وقت حاصل کر چکے ہیں لیکن چند ایک واقعات گزشتہ ایک دو روز میں ایسے پیش آئے کہ جب خبر سامنے آئی کہ ایک کھلاڑی کو بکیز کی جانب سے پیشکش کی گئی ہے سپورٹ فکسنگ کی رابطہ کیا گیا لیکن سب سے اچھی خبر یہ تھی کہ اس کھلاڑی یعنی پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے فوری طور پر پی سی بی اور آئی سی سی کو خبر کی اور اب آئی سی سی کا انٹی کرپشن انیونیٹ بھی فال ہو چکا ہے اور اس کے فال ہونے کے بعد اب یہ جو تمام مفاہیں تھی ہیں تو دم توڑ گئی لیکن اس وقت ہم بات اسی موضوع پر کریں گے سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر اسپورٹ جنرلسٹ اور انیلسٹ عبدالماجد بٹی صاحب موجود ہیں سرفراز صاحب آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ جو بکیز ہوتا ہے ان کا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ کیسے ہوتا ہے کہ یہ ساری حدود کو توڑتے ہوئے کھلاڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور ڈیریک کپتان تک بھی رابطہ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ سادہ معاملہ چل رہا ہے کہ گوہیری میں آپ سے بتا ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل میں جوہ گروپ تھا اور اس کے بعد تمام جوہ گروپ کے آدمی جن کو جیسر قیوم نے بہن کیا ہوا تھا فائن کی ہوئے سے ان کو لے کے آیا ہے تو ہی اس وقت چیزیں واضح تھی کہ جوہ گروپ کے ساتھ ہی معاملہ چلنا تھا اب آپ دیکھیں مجھے حرامگی ہے کہ ایک حافظ قرآن صفحاد احمد اور اس کی ریبوریشن جو ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ناتے پڑتا ہے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتوں کے ہم سب نے سنا ہے تو اس کے خواب جانے کے اوپر جوہے کی بہت کاری ہیں اور یہ پوسیبل تو اس میں کوئی جوہ گروپ جو پی سی بی میں نہیں سفرہ صاحب سفرہ احمد سے تو صرف رابطہ ہوا اور فوری طور پر انہوں نے اس کی تلا پی سی بی کو بھی کر دی آئی سی سی کو بھی کر دی انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا اب یہ تو پی سی بی اور آئی سی سی کا فرض ہے نا کہ اس کی روک تھام کیسے کرے نہیں آئی سی 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 روک تھام کار نہیں سکتی دیکھیں میری لندن میں نیشنل کرائی مجھنٹی جنہوں نے پی آئی کے جہادوں پہ اوپی ایکشن کیا تھا اور انکواری کی تھی انتے دو گینٹے میٹنگ چلی اور انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا کہ پی سی بی نے جو پہلے شرجیل یا دوسرے لوگ کو پکڑا تھا ان کے پاس ثبوتوں کے لیے ہمیں رابطہ کیا گیا ہے لندن میں اور ان کے آدمیوں نے آکے وہاں پہ ثبوت دیئے ہیں مجھے ان کا نہیں بتا کیا ثبوت ہے کیونکہ میں ہنگلین میں رہا تھا تو یہ ساری چیزیں پاکستان کرکر بور میں اور نجم سیٹھی کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا اوپر پوچھنا چاہیے کہ جب آپ نے کہا ہے شاہ جان ایک شاہ دیف کے بیان میں کہ جی ہمیں سارا پتا تھا جوا ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں ہیں تو اس وقت میں نجم سیٹھی سے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ نے ملک کو بدام کرنے کے لیے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ کھتے رہیں اس کے بعد پکلیں گے یہ جوا کی کہانی جو ہے یہ کوئی نئے نہیں ہے نجم سیٹھی جتنے دیتا پاکستان ووٹے آپ فارق نہیں کریں گے اتنے دیتا کچھ نہیں ہوگا صحیح چلیں سرفرہ صاحب لائن پہ ہی رہے گا بھٹی صاحب سے بھی اس پر رائے لے لیتے ہیں ماجید بھٹی صاحب ابھی جب پی ایس ایل ہو رہا تھا اس دورانی جو کیسز سامنے آئے تھے فکسنگ کے تو اس کے بعد تو اقدامات اور زیادہ سخت ہو جانے چاہیے تھے کوئی ایسی کمی چھوڑنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا لیکن ابھی تو ایک سال بھی پورا نہیں گزرا چند مہینے گزرے ہیں کہ اب ایک اور پیشکش ہو گئی دیکھیں ارباب یہ جو یہ خودکش بمبار ہیں ان کو روک کوئی نہیں سکتا اور یہ کہیں بہار سے نہیں آتا ہے اندر ہی جو لوگ مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں انہی کو یہ ٹاکٹ دیا جاتا ہے یہ مبینہ سٹے باز جو عرفان انساریز کے طور پر جس کا نام سامنے آیا ہے یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ پہلے شارعہ کرکٹ سٹیڈیم میں ملازم تھا عبد الرمان بخاطر اور جو ان کے جو دوسرے لوگ تھے ان کے بہت قریب تھا اور کیونکہ ٹریسنگ موم اور پلیئرز تک بھی ان کی ایکسز تھی تو اسی ایکسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے سرفراز احمد سے رابطہ کیا اور سرفراز احمد نے اس میں کافی بڑے پن کا ثبوت لیا کہ فوری طور پر اس واقعے کو ریپورٹ کیا دیکھیں دوہزار دس میں جب سلمان بڑ کا واقعہ ہوا تھا تو سلمان بڑ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا لیکن اب یہ جو بیٹ میں جتنا بھی گیپ آیا اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک ایسا کپتان سامنے آیا ہے جس نے ایک نئی نسال قائم کی ہے تو ہمیں ٹریڈٹ جو ہے وہ سرفراز احمد کو دینا پڑے گا لیکن دنیا میں بہت سارے ملکوں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے لیکن پاکستان کے کرکٹرز کا جس طرح جو انٹرنیشنل بکریز کا مافیا تارگٹ تاکب کر رہا ہے یہ ایک حیران کن چیز ہے یا تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے لڑکے کمزور ہیں تعلیم کا فقدان ہیں لیکن تعلیم یافتا لڑکے تو لیکن بٹی صاحب جو پچھلا کیس تھا جیسا آپ نے خود سلمان بڑ کا ذکر کیا وہ تو ظاہر ہے وہاں تو تعلیم کی کمی والا معاملہ نہیں تھا سلمان بڑ تو اچھے کالیفائیڈ کھلاڑی تھے جی ارواب بلکل آپ بھی کہہ رہے ہیں جو سلمان بڑ کے معاملے پہ جو یہ تیوری تھی وہ غلط ثابت ہوئی لیکن ادروائز آپ دیکھیں کہ ایک جو تیوری یہ سامنے آتی تھی کہ چونکہ ہمارے لڑکے زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے اس لیے جلدی بہت جاتے بڑے سامنہ ہمارے معاشرے میں جو ایک کرپشن کا ایلیمنٹ ہے نا سرفراز بھائی اس کا ذکر کر رہے ہیں تو وہی ایلیمنٹ جو ہے جو کرکٹ کرکٹرز پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور بار بار ہمارے کرکٹرز کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ سانس ٹارگٹ ہیں یہ آسانی سے ان آفرز کو قبول کر لیتے ہیں لیکن سرفراز احمد نے بیران ایک نئی مثال قائم کیے بلکل سرفراز نے تو نئی مثال قائم کیا سرفراز نواز صاحب جب بھی پاکستانی ٹیم اوپر جانے لگتی ہے پاکستان کرکٹ اوپر جانے لگتی ہے تو اسی وقت ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے پی ایس ایلم نے کرائی دنیا بھر میں اس کی گونٹ سنائی دی اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئے گی پاکستانی ٹیم نے چیمپین سٹوفی جی تھی ابھی ونڈے میں بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی تو یہ واقعہ پیش آ گیا اس طرح کے واقعات میں پی سی بی کا کیا کردار ہے کیسے پی سی بی ان تمام تر واقعات کو روکے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میری اور نجم سیسی سے اختلاف پڑا اور میں نے کرکر بور میں فاس بولنگ کوچنگ کو پارک کیا یہ ہی اختلاف تھا اور نجم سیسی کو میں نے ون ٹو ون کہا کہ آپ جوا گروپ کو لے کے آ رہے ہیں ملک یوں کے جتنے جوا دیئے اور جتنے جن کو سزائیں ہیں بہن ہیں ان کو آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں مانا اور یہ دیکھیں جوا گروپ کا ہیلپ بان کے سبراہ صاحب ابھی کون کون سے کون کون سے لوگ ہیں جن کے نام جسس قیوم ریپورٹ میں تھے ابھی کون کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں وہ آپ کا مشتاق ہے اس میں اندوام ہے اس میں سسیم اکرم ہے دین جونز کو سیلین کرکر بور نے تیس کرکر سے فارق کر دیا اس کے بعد یہ لیکن سبراہ صاحب یہ تو اپنی سزائیں بھگر چکے ہیں جرمانیں بھر چکے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر وہ جرم ختم ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں جو کریمنل ہیں ان کے بھوکی سے تلقات ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں پاکتر میں ایماندار ان کو جو لے کے آئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ابھی ریسنٹی آپ کے سامنے جو پلینر کو بہن لگایا ہے ان کو کتنا بہن لگایا ہے انڈیا میں جو جوہ گروپ کے لوگ ہیں جو پکرے کے ہیں ان کو لائف مہن لگ رہے ہیں ان کے اوپر ان کو درکھ میں لے کے نہیں آرہا ہے یہ یہاں پہ دو ماہ کا بہت پاہی لاکھ کا چرمانہ اس کے بعد چھے ماہ کے بعد باپس آجو یہ کیا اپنا ڈراما ہے ان کے اوپر لائف مہن لگنا چاہیے ان کی جاہتار دیمان دفت کرنی چاہیے تو یہ تماشا جو آپ دیکھتی ہیں کہ چھوٹا بہن یہ وہ اسے پر موٹ ہوتے ہیں سزائن بڑی لگنی چاہیے ہیں بھٹی صاحب جیسے سرفراز صاحب جن ناموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ظاہرے سارے بڑے نامیں اور اس وقت کرکٹ سیٹ اپ میں شامل بھی ہیں اگر یہ نام اس کرکٹ سیٹ اپ میں شامل نہیں ہوتے یا جیسے سرفراز صاحب تجویز دینے کے ان سب پر بین لگنے چاہیے تھے تو کیا یہ فکسنگ والے معاملات جو سپورٹ فکسنگ کے کیسے سامنے آ رہے ہیں یہ تمام واقعات نہیں پیش آتے دیکھیں اگر ہم پاکستان کی یا دنیا کی جیلیں دیکھیں تو دنیا بھر میں جیلیں بھری ہوئی ہیں لیکن کرائم جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو یہ تو پاسیبل نہیں ہے لیکن یہ کہ کرائم میں کمی ضرور آ سکتی یہ سرفراز صاحب جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر سخت سزائیں دی گیا ہیں تو کرائم میں کمی ضرور آ سکتی میں ایک ٹی وی پرگرام میں تھا ارباب جس میں جسٹس قیوم آئے وقت جسٹس قیوم نے اس ٹی وی پرگرام میں برملہ اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ اگر میری جو سفارجات تھی ان پر منوان عمل درامت کر لیا جاتا تو شاید پاکستان کرکت کو آج یہ دل دیکھنا آنا پڑتے یہ جسٹس قیوم صاحب نے ایک پرگرام میں کہا تھا بٹی صاحب وہ سفارجات محرمانی کر کے آپ نمائیاں کارتے ہیں بٹی صاحب بتائیے کیا سفارجات تھی ایک بار پھر وہ سامنے آئے تاکہ پتا چلے کہ جسٹس قیوم کس طرح سے کرکٹ کی اور کرکٹ بورٹ کی صفائی کرنا چاہتے ایک دونوں نے مشتاق حیمد کے بارے میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مشتاق حیمد کے بارے میں اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ اس کو مستقبل میں کسی بڑے عوضے بننا رکھا جائے لیکن میری سفارشات کو نظر انداز کیا گیا لیکن مشتاق حیمد کے پیس میں آپ دیکھ لیں کہ مشتاق حیمد پہلے انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ بلکل انگلینڈ نے پہلے انہیں اپنا سپن بولنگ کوچ رکھا جی جی بعد میں وہ پاکستان ٹیم میں آئے اچھا اور جو دوسرے بڑے جو پلیئرز ہیں ان کے بارے میں کیا کیا سفارشات تھی ہیں اس رپورٹ میں برحال باقی تو سزائے تھیں جو وہ جرمانے تھے جو ان پلیئروں نے ادا کر دیئے لیکن مشتاق حیمد کے بارے میں جی سیسٹ قیوم نے اس کو غامے بھی کہا تھا اور جی سیسٹ قیوم کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مشتاق حیمد کو کوئی اہم حدانہ دیا گیا اچھا سفارشات صاحب ظاہرے جو اس طرح کی جو کیسز ہوتے ہیں اس پر پی سی بی تو ایکشن لے پی سی بی تو ظاہرے اپنے طور پر کاربائی کی ذمہ دار ہے اس کا کردار اہم ہے لیکن آئی سی سی کا کردار آپ اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں آئی سی سی کا بھی تو انٹی کرپشن یونٹ دنیا بھر میں کام کر رہا ہے وہ اتنا فعل کیوں نہیں ہے کہ وہ بکیز کے رابطے اپلیئر سے ہونے سے نہیں روک پا رہا سفرہ صاحب آپ کو آباز آ رہی ہے آجی میں آس ہونا آپ مجھے پوچھ رہے ہیں جی جی میں آپ سے پوچھ رہا ہے سفرہ صاحب میں انہوں کے آئی سی سی کا انٹی کرپشن یونٹی کا فعل کیوں نہیں ہے سفرہ سے بھی میں ان کی انفرمیشن میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں بہتحانہ ان کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا کہ دیو ریچرٹسن جو ہنسی کرونے کے بائیس کیپٹن تھے سافر جوئے کا اس کو علم ہوتا تھا اور ان کے باوجود یہ اب ایک میں بعد کی تھی کہ جوا ہوا ہے شارجا میں اس کو آدھے کینٹے میں موسیقی 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 اس کے بعد ایک نئی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکر بورڈ کو یہ بنگلہ دیش نے بھی اتراز کیا ہے کہ ان کے پاس بھی چیزیں موجود ہیں اور انقواری جاری ہے جو بنگلہ دیش میں لیگ ہوئی ہے اس کے اوپر آپ پاکستان کرکر بورڈ انفراز صاحب اس پر ڈیٹیل سے یقیناً کسی اور دن بات کریں گے سفراز نواز صاحب بہت شکریہ سابق ٹریس کریٹر ہمارے صاحب موجود تھے عبدالماجر بٹی صاحب شکریہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس سفراز جو سفراز احمدن انہوں نے ایک بہترین مثال قائم کی ہے اور اب آئی سی سی کو اپنا کردار اس سلسلے میں ادا کرنا چاہیے آج سپیشل سے فیلال اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی